بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستوں ایم حتیق حنیف ویلکم ٹو می چینل اے ایس ٹیکنیکل دوستوں یہ آج کی کلاس نمبر ٹویلو ہے پسلی کلاس میں ہم نے پڑا تھا کہ ہم اپنے ڈیسٹوک کے آئیکن کو کیسے بڑا یا چھوٹا کر سکتے ہیں اس بارے میں میں نے آپ کو مکمل ڈیٹیل سے بتایا تھا آج کی کلاس میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے اگر کسی بھی ویڈو میں فولڈر کریئٹ کرنے ہیں تو وہ کیسے کریں گے اس بارے میں میں مکمل ڈیٹیل سے آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا تو دوستوں شروع کرنے سے پہلے جس نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر لے اور یہ ساتھ والے بیل نوٹیفکیشن پہ کلک کر کے آر کے بٹن پہ لازمی کلک کریں تاکہ ہنے والی ہر لیکچر کا نوٹیفکیشن آپ تک پہنچ سکے کہ میری ویڈیو اپلوڈ ہو گئی ہے تو دوستوں چلے آئیں شروع کرتے ہیں دوستوں یہ آج کی کلاس نمبر ٹویلو ہے پچھلی کلاس میں ہم نے پڑا تھا کہ ہم نے دیسٹوپ سکرین کے جو آئیکن ہے اس کو کیسے بڑا یا چھوٹا کر سکتے ہیں اس بارے میں میں نے آپ کو مکمل ڈیٹیل سے پچھلی کلاس میں پڑایا تھا آج کی کلاس میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہم وینڈو ٹین میں یا کسی بھی وینڈو میں اگر کوئی فولڈر کریئٹ کرنا چاہے تو وہ کیسے کریئٹ کریں گے اس بارے میں میں مکمل ڈیٹیل سے بتاؤں گا تو چلو آئیں دوستوں اب ہم کمپیوٹر کی سکرین پہ چلتے ہیں دوستوں یہ دیکھیں ہم کمپیوٹر کی سکرین پہ آگئے ہیں اگر آپ کی وینڈو سیون ہے تو یہاں پہ مائی کمپیوٹر آ رہا ہوگا اگر وینڈو ٹین ہے تو یہاں پہ دس پیسی آ رہا ہوگا آپ اس میں چل جائیں گے دوستوں میں نے آپ کو ماؤس کا یوز بتایا تھا آپ یہاں پہ کسی بھی ڈرائب میں جا سکتے ہیں آپ کی جتنی ڈرائب ہوگی اس میں سے آپ جس ڈرائب میں جانا چاہیں جا سکتے ہیں میں یہ ڈرائب میں جانا چاہتا ہوں میں یہ ڈرائب میں لیفٹ کو ڈبل کلک کروں گا اور یہ اور میں ڈرائب میں آ جاؤں گا یہ دیکھیں یہ ڈرائب بالکل امپٹی ہے میں یہاں پہ فولڈر کریئٹ کرنا چاہتا ہوں تو اس کے لئے میں کیا کروں گا سب سے پہلے میں ماؤس سے رائٹ کلک کروں گا رائٹ کلک کرنے کے بعد مینیو میں جاؤں گا اور یہاں پہ دیکھیں فولڈر کی اپشن آ رہی ہے یہاں پہ دیکھیں فولڈر کی اپشن آ رہی ہے میں اس فولڈر کی پہ کلک کروں گا تو یہ دیکھیں یہ میرا ایک فولڈر کریئٹ ہو جائے گا اسی طرح میں جتنے بھی فولڈر کریئٹ کرنا چاہوں وہ میں کریئٹ کر سکتا ہوں یہ دیکھیں میں یہاں پہ ریٹ کلک کروں گا نیو میں جاؤں گا اور یہاں پہ فولڈر کے اوپر آ کے لیفٹ کلک کر دوں گا دیسے ہی میں لیفٹ کلک کروں گا تو میرا فولڈر کریئٹ ہو جائے گا اسی طرح میں ایک اور فولڈر کریئٹ کرنا چاہتا ہوں میں ریٹ کلک کروں گا نیو میں جاؤں گا اور لیفٹ کلک کروں فولڈر کے اوپر جا کے لیفٹ کلک کروں گا تو فولڈر کریٹ ہو جائے گا یہ دیکھیں یہ نیو فولڈر ہے میں اس پہ لیفٹ کلک کرتا ہوں ڈبل کلک کر کے اس کو اوپن کرتا ہوں اور میں یہاں پہ بھی فولڈر کریٹ کرنا چاہوں ریٹ کلک کروں گا نیو میں جاؤں گا اور فولڈر پہ لیفٹ کلک کر دوں گا تو میرا فولڈر کریئٹ ہو جائے گا اسی طرح میں اس کے اوپر اگر اس کے اندر نیو فولڈر میں جاؤں یہاں پہ بھی اگر ایک فولڈر کریئٹ کرنا چاہوں تو میں نیو میں جا کے فولڈر کے اوپر کلک کروں گا تو فولڈر کریئٹ ہو جائے گا اس طرح دوستوں آپ کسی بھی ونڈو میں کسی بھی ڈرائب میں فولڈر کریئٹ کر سکتے ہیں تو دوستوں یہ تھا مکمل طریقہ کہ آپ کسی بھی ونڈو میں کسی بھی ڈرائیو میں ڈیسٹوپ پہ جہاں بھی آپ فولڈر کریئٹ کرنا چاہیں تو وہ آپ ایسے کوئی بھی فولڈر کریئٹ کر سکتے ہیں دوستوں آج کے لیے اتنا ہی دوستوں اگر آپ کو ویڈیو پسند آ رہی ہے تو آپ میری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ میری ویڈیو ان لوگوں تک پہنچ سکے جو اکیڈمیوں کی فیس ادا نہیں کر سکتے اکیڈمیوں میں نہیں جا سکتے اور وہ گھر بیٹھ کے کمپیوٹر سیکھنا چاہتے ہیں تو یہ کورس میرا ان لوگوں کے لیے بھی ہے آپ میری ویڈیو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ یہ میری ویڈیو ان لوگوں تک پہنچ سکے جو کمپیوٹر کو سیکھنا چاہتے ہیں ان لوگوں کی ہیلپ ہو سکے آپ بھی میری ہیلپ کریں آپ میری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ ان لوگوں تک ویڈیو پہنچ سکے اور وہ کمپیوٹر کو سیکھ سکے آپ کے شیئر کرنے سے میری ویڈیو ان لوگوں تک پہنچ جائے گی جو کمپیوٹر کو سیکھنا چاہتے ہیں تو دوستوں ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں دوستوں کے ساتھ شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور اگر اس ویڈیو کے مطلق کوئی بھی سوال ہو تو آپ کو انڈ میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں تھینکس فار واشنگ